اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا حوث شایان اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل ہیدرباد برٹس میں جی دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کی جو ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ پتھے آپ کو دکھاتا چلوں نیرلی چھ مہینے کے ہونے والے ہیں ٹھیک ہے جی تو قریب قریب جو ہے یہ چھ مہینے کے ہمارے پتھے ہو جائیں گے جو کہ سندھی فی میل اور ہمارے لہسانی کروس میل کے پتھے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ یہ جاوہ پتھا ہے کھول کے بھی دکھاؤں گا دوستوں آپ لوگ کو اس کے علاوہ ہاتھ میں بھی شوق کراؤں گا لیکن پکچرز کے ساتھ پکچرز جو ہے میں ویڈیو میں اٹیج کر دوں گا کیونکہ آپ لوگ کو پتہ سٹرائک وغیرہ کافی مسئلہ ہو جاتا ہے آج کل تو اس وجہ سے میں ان کی پکچرز جو ہیں بلکل کلوز اپ میں ساری چیزوں کی ویڈیو کے ساتھ آگے اٹیج کروں گا ٹھیک ہے جی تو یہ رہی ہے ان کی ماں جو کہ ابھی کلشم کی کمی کی وجہ سے تھوڑی سی ویک ہے ابھی اس کو کلشم میں کہکے چیزیں دے رہا ہوں یہ بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ آگے ایک نیکس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا جیسے یہ ریکاور ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ کمزور ہوئی ہوئی ہے یہ دوستو ٹھیک ہے جی ویک ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ ایک اور چیز دکھانی ہے جو کہ ہمارے چکس نکلے تھے لاسانی رامپوری کے ٹھیک ہے جی وہ تو فرس کلش تو مر گیا جو سیکنڈ کلش کے آٹھ بچے نکلے تھے دوستو پرانی ویڈیو کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہو سیکنڈ کلش کے آٹھ بچے جو میں نے فراز بھائی کو سیل کر دیئے تھے ان میں سے ایک بچہ یہ پٹھا میں لے کر آیا ہوں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ نیرلی سیون منس کا ہے لیکن کنڈیشن بہت خراب پیروں میں اتنے حد تک اس کے بڑے بڑے زخم ہے جیسے چنڈیاں ہو جاتی ہیں پیروں کے اندر تو اس کے بہت بڑے بڑے زخمیں ایک تو چھوٹی سی چنڈی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن پورا پیر میں زخم ہو جانا یہ بارشوں کی وجہ سے اور تھوڑی سی کیونکہ وہ ان کو ایکسپینینس نہیں ہے ان چیزوں کو رکھنے کا تو اس وجہ سے ان سارے بہن بھائیوں کے چنڈی پیروں میں یعنی کہ زخم اتنے برے طریقے سے ہوئے تھے کہ ان سے چلا تک نہیں جا رہتا دوستو اب ان کی کوئی اتنی ایج نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں میں نے پٹھیوں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں تو وجہ یہ ہی ہے تو باقی سارے کٹوا دیئے تھے تو یہ جو ہے پھر میں لے کر آیا کیونکہ مجھے بہت پسند آیا کلر کے اس سے بھی اور باقی اپنی کالٹی کے اس سے بھی سے باہر کھول کے دکھاتا ہوں پھر ہمارے والے پٹ کٹھے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی تیز لاکھا اور مشکہ کلر بنے گا ماشاءاللہ ابھی دھوپ کھا رہا ہے یہ بڑے مزے سے یہ فائٹ کی پوزیشن میں اندر فیمیلز جو ہیں ٹھیک ہے جی آنکھیں چیک کریں بچے کی نلیاں چیک کریں اتنی زبردست چیز میں کیسے گواں سکتا تھا دوستو آپ لوگ خود بتائیں اس کا بھی کلوز اپ میں میں ریویو لے کے دوں گا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ضرور کہیے گا بہت کلاس کا پٹھا یہ بھی دیکھیں ابھی دھوپ اگرہ کھا رہا ہے تو کوریس کے اندر ہے ساری مطلب کہ جیسے ہی وہ پرور نوچرتے ویکنس چیک کر لیں بہت زیادہ ویک ہے انشاءاللہ 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 اس کو میں بہت زبردست طریقے سے ریکوور کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی بھی ویڈیو دوستو ٹھیک ہے جی یہ چیک کریں اور کلر چیک کریں تیز لاکھا اور یہ مشکہ کلر کے اندر بنے گا ہائٹیڈ برڈے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی مجھے بسکلی بہت پسند آیا یہ پٹھا کیونکہ ازائیڈ سی بات ہے میرے تو گھر کی بریڈ ہے اس کے علاوہ کالیٹی اگرہ ہر چیز میں ماشاءاللہ پورا ہے جیسے یہ صحت مند ہوتا ہے اس کے بعد دکھاں گو یہ چیز کیا بنی ہے دوستو ٹھیک ہے جی اس کو یہاں بن کرتا ہوں تھوڑی دیر تاکہ یہ دوپ اگرہ کھالے میں جب تک دوسرے پٹھے کھل کے دکھا لیں سب سے پہلے آواز کے لئے ماظر تبیر تھوڑی ناساز ہے تو یہ وہی پٹھا ہے جو فراز بھائی گھر سے لائیاتا ہے میں ہماری ہومپریڈ کا یہ دوسرا پٹھا وہ جو تو ہمارے گھر پہ ہی بڑا ہوا ہے سندھی فیمیل کا پہلے والا پٹھا رامپوری فیمیل کا ہے باپ سیمی الہ سانی یہ فیمیل ہے جی میل چیک کریں اسی پٹھے کی بہن جعوے کے ساتھ کی اور یہ اس کی دوسری بہن ہے یہ بھی جعوے کے ساتھ کی ہے تین بہن بھائی اور ایک وہ پٹھا لگ دوسرا تو یہ تھا ان کا کلوز اپ ریو ٹھیک ہے جی ان کی اگزیکٹ جو ہے ڈیٹ میں نے چیک نہیں کی ہے ہماری ویڈیوز کے اندر ہے تینوں پٹھوں کی یہ نیرلی ابھی چھے مہینے کے انقریب ہو جائیں گے پانچ چھے تاریخ کو ٹھیک ہے جی نیکس من کی پانچ چھے تاریخ کو یہ پورے کے پورے چھے مہینے کے ہو جائیں گے بچے ہمارے اور وہ تھوڑے دنوں بعد ہی سات مہینے کا ہو جائے گا تو کولٹی ان کی بھی چیک کریں لیکن کیا دھیان رکھنے کے اوپر ہے دوستوں سہت ہر چیز میں پورے ماشاء اللہ سہت میں تو شروع سے بہت زبردست بہت زبردست ان کا ریزلٹ ہے میں نے باہر ایک نظر نکالتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیں مہین ہے ٹھیک ہے جی ہائٹ وغیرہ چیک کر لیں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں لگ رہا پٹھے میں لیکن یہ اس سے پورے کے پورے ایک مہینے سوا مہینے چھوٹا ہے ایج میں ٹھیک ہے جی یہ بھی دوپ کھانے کے لیے بیٹھ رہی ہیں اب مزے سے دونوں بہنیں ہی ہیں تو یہ بھی کلاس کی تیار ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ان کی ماں یہ والی ہے جو مشکی ہے یہ والی ماں ہے ان کی اور اس کی ماں رامپوری تھی جو کہ ہماری رامپوری بڑی فیمیل ہے ٹھیک ہے جی یہ چیک کریں باقی پٹھا یہ اس سے تپتا ہے تھوڑا دوسرے پٹھے سے ٹھیک ہے جی یہ کھولا بھی نہیں تھا اب یہ تھوڑا گھوم لیں کیونکہ پر کھا رہے تھے اس وجہ سے میں نے الگ کر دیا تھا تھوڑے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے پر کھانا انہوں نے شروع کر دیا تھے دوستوں تو اس وجہ سے ان کو میں نے الگ کر دیا تھا تاکہ یہ پر وغیرہ ہی دوسرے کے نہ کھائیں دیا تھا کھولے میں چیک کریں ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی آئیٹ وغیرہ چیک کر لیں دن کے ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ہر چیز جو ہے بہت زبدت طریقے سے کلر وغیرہ اور ہر چیز ان کی اچھے طریقے سے آ جائے ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے جی مشکی پٹھیاں بن رہی ہیں ماشاء اللہ سے یہ اور دھوپ میں یہ سارے پرور کھڑے کر رہے ہیں ان کو مزہ آ رہا ہے دھوپ کے اندر دوستوں ٹھیک ہے جی یہ چیک کریں بلکل سن باتھوالہ سینینگا یہ پٹھا ہمارا ٹھیک ہے دوستوں ساری چیزیں آپ لوگ کو بہت پسند آئے ہوں گی دوستوں اگر پسند آئے تو ہمارے چیزیں کو لائک سبسکرائب اور شئر کرنا نہ بھولئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی